یہ مسلم ریزرویشن کے پوائنٹ پہ میں آپ سے ایک سٹینڈ اس لئے چاہ رہا تھا کیونکہ پرائیم نیسٹر نرینڈ امودی نے دو چیزیں کافی صاف کر دیئے کہ ایک کی سمویدان میں کوئی بدلاب نہیں ہو سکتا اس کے بابجود وپخش بار بار کہہ رہا ہے کہ بی جے پی اگر آئی اور چار سو پار کا آخرہ بی جے پی سی لے چاہتی اسے سمویدان میں اوپر لے اب ساتھ نے مسلم ریزرویشن پہ دیویندر جی کئی مہراشترہ کے اندر بھی میں نیوز میں پڑھ رہا تھا گروپس ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے دھرم کے آدھات پر پہلا قویشن میرا یہ ہے کہ کیا مہراشترہ کے اندر کیونکہ اس وقت آپ کی سرکار ہیں یا آپ کیٹیگوریکلی سپشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ کہ یہ چار سو پار کے آکڑے میں اتنی بار آپ کی پارٹی کے دوارہ کہنے کے باوجود وپکش کیوں اس کو بار بار کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے اس ٹرائٹیجی کے تحت ہو رہا ہے کہ بلکل سٹرائٹیجی کے تحت ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ روز جھوٹ بولا تو لوگوں کو سچ لگتا ہے اس فلسفے کو لے کر وپکش چل رہا ہے وپکش سویم بھی جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے آرڈر دے کر یہ کہا ہے کہ بیسک سٹرکچر آف انڈین کانسٹیٹوشن کانوٹ بھی امنڈڈ اور اس کے عادکار سنسد کو بھی نہیں ہے تو وہ تو امنڈ ہوئی نہیں سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ موڈی جی نے یہ سپشٹ روپ سے کہا ہے کہ جب تک میں ہوں اور جب تک بیجے پی ہے ہم سویدھان کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے اور سب سے مہتوکی بات یہ ہے دوہزار چودہ میں بھی پورن میجورٹی ہے دوہزار انیس میں بھی پورن میجورٹی ہے تو اگر ایسی کوئی منچہ ہوتی تو چھڑ چھڑ تو ہوئی جاتی لیکن موڈی جی نے توسپشٹ کیا کہ ڈاکٹر بابا سے ممبرکر کا کانسٹیٹوشن تھا اسی لئے چائے والے کا بیٹا اور چائے بیچنے والا دیش کا پردھان منتری بنا ہے تو مجھے لگتا ہے کانگریس جب یہ ان کے دھان میں آیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ اس پرکار سے نہیں کر سکتے ویڈیو کنوٹ کنوٹ کنوٹس پیپل کنفیوز دیں اس تھیاری پر کانگریس اور اس کے ساتھ والے لوگ چل رہے ہیں اور جہاں تک یہ مسلم ریزرویشن کا سوال ہے تو اس میں بھی سب ویدھان کی بھومی کا بہت سپشٹ ہے سب ویدھان جب بند رہا تھا تو ڈاکٹر بابا سیب امبیڑکر جی کے نتروتو میں جس میں یہ ساری ڈیبیٹس ہوئی ان ڈیبیٹس میں بہت سپشٹتہ سے سب نے ملکل یہ ریزولف کیا کہ دھرم کے آدھار پر اس دیش میں آرکشن نہیں دیا جا سکتا ہے اور سب ویدھان نے سپشٹ روپ سے یہ پروائیڈ کیا کہ دھرم کے آدھار پر ریزرویشن نہیں مل سکتا باوجود اس کے ڈاکٹر بابا سیب امبیڑکر جی کے سب ویدھان کو پراست کرنے کے لیے اس سب ویدھان کے سوطر کو اس کے سپیرٹ کو سمات کرنے کے لیے کانگریس یہ پریاس کرتی ہے کئی راجوں میں انہوں نے پریاس کیا دھرم کے آدھار پر انہوں نے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا کبھی بھی وہ ٹکا نے سپریم کورٹ میں وہ ہمیشہ ہارے اب جا کر کرنا ٹک موڈل وہ لانا چاہتے اور مسلموں کو OBC گوشت کر کے OBC کے ریزرویشن میں ان کی حصے داری دینا چاہتے OBC کا ریزرویشن کم کرنا چاہتے یہ چیزوں کا تو ویروت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ پہلے رنگنات مشہر کی ریپورٹ بھی آئے تھی سچر کمیٹی بھی تھی تو کئی بار UPA نے ایسی طریقی سے کوشش کیے تو کیا آج آپ سپرش کرنا چاہتے ہیں کہ مہاراشٹر کے اندر کوئی بھی ایسی کوشش جو ہے آئے نہیں سکتے دیکھیں ہم تو OBC کاست کے اندر مسلم سکتے ہیں نا 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 میں آپ کو بہت صاف کہتا ہوں ہم سوویدھان کی انسار چلتے ہیں ڈاکٹر بابا سیب امبیڑ کر جی کا سوویدھان ہمارے لئے سرو پر یہ اور اس سوویدھان نے بہت سپرش شبدوں میں کہا ہے دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہم دھرم کے آدھار پر دیں گے تو سوویدھان کی ویرو دیئے